السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو مدینہ منورہ سے شمال کی جانب مسجد نبوی سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر جبل احد کے دامن میں اسلامی تاریخ کی مشہور جنگ غزو احد کے شہدہ کی یاد میں تعمیر کی گئی مسجد سید شہدہ دکھانے جا رہے ہیں تاریخی اہمیت کی حامل یہ مسجد اس مقام پر بنائی گئی ہے جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مشرقین کے خلاف ایک تاریخی جنگ لڑی اور اس جنگ کو خدا ون کریم نے قرآن مجید میں ذکر کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عمر کر دیا اس مقام پر جنگ میں شہادت کا عظیم رتبہ پانے والے ستر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آخری آرام گاہیں بھی موجود ہیں یہ جنگ مشرقین مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان پندرہ شوال تین ہجری کو لڑی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر طیبہ کاشف القرب اسلام کے صفح اول کے مجاہد اور جلیل القدر سپا سالار اصد اللہ و اصد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھی صحابہ کرام کے ساتھ اسی قبرستان میں مہوے استراحت ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر اس قدر روئے کہ پھر کبھی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر روتے ہوئے نہیں دیکھا پہلے آپ کو مسجد کا بیرونی منظر دکھاتے ہیں مسجد کے پیچھے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ وہ مبارک پہاڑ ہے جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہد پہاڑ کو مجھ سے پیار ہے اور مجھے اہد سے یہ یادگار مسجد سید و شہدہ کا داخلی دروازہ ہے اور وسیع و عریض مسجد کے خوبصورت برامدے آپ دیکھ رہے ہیں اس مسجد کا کل رقبہ چون ہزار مربع میٹر ہے جس میں ایک ہی وقت میں پندرہ ہزار نمازی باجمعات نماز ادا کر سکتے ہیں یہ سامنے مسجد کا محراب ہے جو بڑا ہی دلکش ہے اور بائیں طرف ممبر ہے جہاں امام نماز جمعہ کا خطبہ دیتا ہے مسجد کی خوبصورتی فن تعمیر اور ڈیزائننگ میں بھی ہوتی ہے اور روحانی پہلوں میں بھی جھلکتی ہے انتہائی خوبصورت یہ مسجد فن تعمیر کا انمول شاہکار ہے مسجد کی چھت پر نفیس خوبصورت اور جازب نظر ڈیزائن دلکش فانوس اور آنکھوں کو لبھانے والی لائٹس انتہائی نفاست سے موزون رنگوں سے سجائی گئی ہیں دیدہ زیب ٹائلوں سے مزین دیواریں آراستہ کی گئی کھڑکیاں اور منفرد تعمیراتی شاہکار مسجد سید الشہدہ کو دیکھ کر قلب و ذہن کو روح پرور سکون ملتا ہے مسجد سید الشہدہ کی خوبصورتی پر سکون اور پر مسررت ماحول ظاہرین کو اپنے حسار میں لے لیتا ہے یہ یادگار مسجد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دین کے لئے عظیم اور لا زوال قربانیوں کی یاد دلاتی ہے اللہ کریم تمام مسلمانوں کو مقامات مقدسہ پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ حافظ